اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین ناظرین خبروں کے حوالے سے یہ بڑا مصروف ہفتہ رہا ہے ظاہر بات ہے اس ٹائم آج کی شام تو بڑی خبر یہ ہے کہ کل آزاد کشمیر میں الیکشنز ہیں اور وہاں پہ جو کیمپین ہوئی ہے اس میں بڑی گہمہ گہمی رہی لیکن بدقسمتی سے اس کیمپین میں سے جو ہیڈ لائنیں بنیں جو سرخیاں نکلیں وہ شاید کشمیر کے حالات کے حوالے سے کم تھی اور سیاسی جو رہنماں ہیں جو مختلف جماعتوں کے لیڈرز ہیں ان کی تقاریر اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اور کیچڑ اچھالنا اور غلط الفاظ کو چناؤ انہوں نے جو ہے وہ کچھ زیادہ نیوز سائیکل کو ڈومنیٹ کیا آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کس طرح کا ڈسکورس ہے جو جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں یا ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اس طرح کے بڑے پلیٹ فارمز پہ آ کر اور لوگوں کو ووٹرز کو پاکستان کی عوام کو وہ کیا سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے اور ہماری سیاست جو ہے وہ کس پیرائے میں ہونی چاہیے تو یہ ایک اپورٹن نیشو ہے میں چاہوں گا کہ آج اس میں بات کریں اس کے بعد اسلامباد میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہولناک قتل ہوا ہے ایک مرڈر کیس ہوا ہے جس میں ایک خاتون کو بڑی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اس کے جو مختلف اس کے جو پہلو ہیں ان پر پورے پاکستان میں بحث ہو رہی ہے میڈیا میں بحث ہو رہی ہے قانونی بحث ہے کہیں پہ اس کے جو سماجی پہلو ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے جنڈر ڈسپارٹی خواتین مرد خواتین کی حقوق اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ آج میں تھوڑا سا اس کا ذکر کنوں وہ یہ ہے کہ اس تمام تر ڈیویٹ میں جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ کہاں غائب ہے یعنی مضمت تو وہ کر رہی ہیں اور ٹویٹس تو وہ کر رہی ہیں لیکن یہ اتنی اہم جو ایک بحث ایک نیشنل لیول پہ ہو رہی ہے کیونکہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو گیا ہے اس میں ہمارے پولیٹیشنز ہمارے سیاستدان کیا وہ واقعی میں ایک میننگفل کانٹریبوشن کر رہے ہیں یہ ایک اہم نقطہ اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک تصویر ناظرین جو منظر عام پہ آئی ہے اس میں بھی ایک بحث چڑھ گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جوہاں انہیں لندن میں ملاقات کی ہے افغانستان کے ناشنل سیکیروٹی ایڈوائزر ہیں حمدللہ محب ان سے وہ بہت ہی یہ صاحب وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت نازبہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تو ان سے ملاقات کرنا اس طریقے سے اس کی کیا ضرورت تھی اس کی منطق کیسے بھی بات کریں گے تین مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں تیزی سے چلیں گے کور کرنا ہے پہلے مہمان وزیر مملکت ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے پلوشہ خان صاحبہ سینیٹر ہیں اور رہنمائے پاکستان پی بلس پارٹی کی اور جناب ملک احمد خان صاحب رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے بلکہ میں چاہوں گا کہ ملک احمد خان صاحب آپ سے ہی بات شروع کروں کیونکہ یہ میں نے بھی ذکر کیا یہ تصویر جو میں دکھارا تھا اگر ہم ہو سکے تو سکرین پر پھر دکھاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب لندن میں ان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور دیگر جو حکام ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ جو زہر اگل رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس کے نتیجے میں یہ ڈیزر بھی نہیں کرتے کہ ان سے بات کی جائے ان سے یہ میٹنگ کرنا ایسے وقت پہ جب افغانستان میں صورتحال ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہے اس کا میسج تو بڑا عجیب سا جا رہا ہے بڑا غلط جا رہا ہے پلوشہ خان صاحبہ کا آپ کا کیا ریسپونس ہے یہ جب آپ نے فوٹو دیکھی تو کیا ردعمل تھا آپ کا کیا آپ سپرائز ہوئیں یہ ہونا چاہیے تھا غلط کیا دیکھیں دو باتیں ہیں بہت شاہ اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے جو ملے ہیں میاں صاحب سے انہوں نے پاکستان کے لیے بلکل انتہائی تہذیق آمیز الفات استعمال کی جو شاید جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اس قسم کی لینگویج استعمال نہیں ہوتی اس میں کوئی دور آئے نہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور پہلو سے آپ اس کا جائزہ نہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چاہے یہ ہوں جو اس وقت تفانستان چونکہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس کی دنیا میں اس وقت اس وقت تمام دنیا کی نظریں ادھر ہیں اور خاص طور پر امریکین خلا کے بعد اس کی اپنی حیثیت ہے تو بات یہ ہے کہ ان کا جا کر میاں صاحب سے ملنا چاہے وہ یہ شخصیت ہوں محب اللہ محب شاہ جن کا نام ہے ان کا جا کر ایک پاکستان کے لیڈر سے ملنا جو اس وقت نہیں ہے اس وقت باہر ہیں اور ایکزائل میں ہیں اس کی اپنی سکرس ہیں اس کا مطلب ایک اور طرح یہ بھی ہے کہ شاید جو اس وقت قیادت ملک میں بیٹھی ہے اس کو بات کرنے کے لیے ان پر اعتماد نہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مسائل ہیں ان کا حل اس وقت اس قیادت کے پاس نہیں اگر ہم اس بات سے قطع نظر کریں کہ یہ شخص آتا یا اس کی لیے کا کوئی اور شخص آ جاتا تو یہ ایک اور میسج ہے اور اس میسج میں جو ہے اس حکومت کی ریلیونس پر بڑا سوال اٹھتا ہے لیکن چونکہ یہ شخص یہ تو ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اس کی ایکلنیشن دے دی لیکن یہ ٹھیک کیا یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیتی اس سے غلط میسج جا رہا ہے یا ٹھیک ہے آپ کے خالب میں دیکھئے جو اس نے الفاظ استعمال کیے اس کے حساب سے تو اگر میان صاحب اس شخص سے ملاقات کرنے سے گریز کرتے اور اس کی جگہ کسی اور کی ریکویسٹ کرتے کیونکہ اس شخص کے موہ سے بہت گلدے الفاظ پاکستان کے لیے کیا جو ریپورٹ جلی جو ہمیں اور آپ سے کتے ہیں اور اس پر میرے خواہد میں اس کا کوئی اگر مارکت ہے تو ہمیں نہیں ملی لیکن آپ نے اس کو کوالیفائی کر دیا تھوڑا سا آپ نے اپنے جواب کو کہ وہ تو ٹھیک ہے پریفرگلی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس پرائی میں بہت سے جو ہے دیکھر ممالک کے سفرہ اور لیٹر سے ملتی نہیں کیونکہ اس وقت بھی یہاں ایک حکومت ایسی تھی تو شرف صاحب حکومت تھی اور ایک حد کے بعد لوگوں پردین ہو گیا تھا کہ وہ جو بہت انتوائیت بوئے تھا وہ مزید کچھ نہیں کر سکا تو لہٰذا علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب آپ نے پلوشہ صاحبہ کا جواب سنا وہ یہاں تک تو اعتراف کر رہی ہیں کہ اس کے آپٹیکس ٹھیک نہیں ہیں جس طریقے کی باتیں انہوں نے کی ان صاحب نے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر کنہوں نے ساتھ کچھ کالے فائر گیا کیا کمزوری ہے پلوشہ صاحبہ کی آرگیومنٹ میں اگر کوئی کمزوری ہے تو بہت شکریہ فائد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد آپ کو اور آپ کے مذبانوں کو ناظرین کو گزشتہ عید مبارک جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور ایک پرامن طریقے سے عید ہوئی حالانکہ کافی ایک ایک ٹنس سا محول بنا ہوا ہے فغانستان کے حوالے سے لیکن بارحال عید کے دوران وہ ایک بدقسمت خبر آئی وہ ایک خاتون کے حوالے سے اس میں آپ نے بات کرنی ہے تو بعد میں اس پر بات کرنے کے جن کے ساتھ حافظہ ہوا جی اس پہ میں یہ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کو گالی دے تو میں تو ملک کو ماں سے بڑا سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ملک کی ریاست ہماری ماں ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اپنے ملک میں سیاسی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ عدالتوں سے فراری ہیں آپ عدالتوں سے مفرور ہیں جو بھی ہے وہ ایک علاقہ آپس کی ڈیبیٹ ہے وہ ہم کرتے رہیں گے لیکن جب بات پاکستان پہ ہوگی پھر کوئی پاکستانی چاہے کسی عہدے پہ رہا ہو یا نہ رہا ہو چہے جائے کہ ایکس پی ایم ہو وہ بھی تین بار کا وہ ان لوگوں سے نہیں ملتا جو ہمارے ملک کو گالی دیتے ہیں یا پھر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اس ملاقات میں سب سے پہلے تو آپ نے کیا ان سے معافی دلوائی دیکھیں یہ جو حمدللہ محب ہے اس کو میں نے سنا ہے پوچھ تو سپیکنگ ہے اس لئے میں ڈریکٹلی اس کی بات سمجھتا ہوں جو میڈیا پہ آتا ہے لوگ تو ٹرانسلیٹ کر کے سنتے ہیں ہماری تو زبان ایسی ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں افغانستان میں اکثریتی لوگ پاکستان سے محبت کرنے والی لوگ ہیں لیکن کچھ ہندو نواز لوبی وہاں پہ ہے پچھلے دس ایک سال سے بیٹھی ہوئے یہ اس کا بندہ ہے یہ میری ماں کو گالی دے میرے ملک کو گالی دے اور آپ اس سے کیوں مل رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پابندی تو کسی پہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی ایسی شخصیت سے ملنا ہے جس سے آپ کا فورن آفیس اور میں کوئی طریق انصاف کے کسی منسٹر کی نہیں بات کر رہا ریاستی عہدہ ہے اشرف غنی سے ابھی خان صاحب کی انگیجمنٹ ہوئی ہے لیکن یہ آدمی یہ بین ہے اور اس سے اگر آپ ملے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میری بات سننے سب سے پہلے یعنی میں ایک سننیسٹر صاحب کو فورن آفیس سے اس پہ بریف لینا چاہیے تھا کہ یہ آدمی ملنے آ رہا ہے میں ملوں نہ ملنے یعنی آپ کو اگر ملوں تو اس سے اس پہ کیا بات کریں تو یہ اس طرح سے نہیں کرتے اپنی ماں کو گانی دینے والیوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ملتے یعنی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم نہیں ہے آپ کو کہ غنی گورنمنٹ کا کوئی شخص جو ہے وہ میعاش نماشی صاحب کو مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک صاحبی وزیر آزم ہے کوئی اور شخص مل لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے تو اس کو ملنا جو ہے وہ غلط ہے یہ آپ کے آرگیومنٹ ہے فاد صاحب دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان میں بڑی ایک کرٹیکل صورتحال ہے پاکستان نے اس میں میجر رول امن کے لیے ادا کیا ہے اور پہلی بار امران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں آکی وزیر آزم صاحب نے بات کی کہ سٹرٹیجک ڈپ کے اس پرانے کانسپ سے ہٹکے ہمارے لیے سٹرٹیجک ڈپ کہ افغانستان میں امن ہو اور ہمارے افغان بھائی ہیں اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کون حکومت میں آتا ہے جو آئے گا اس سے تعلق اچھا بنا کر رکھیں گے اس صورتحال میں ایکس پی ایم صاحب ملتے ہیں ان کو فورن آفیس کو اعتماد میں پہلے لینا چاہیے تھا اور اس شخص سے تو بلکل نہیں ملنا چاہیے تھا اور اس میں ایک بات ضرور ہے میں ذرا آپ کو سنوانا چاہوں گا ملک احمد خان صاحب کی طرح میں جاتا ہوں ملک صاحب یہ ذرا سنیے گا آج ذرا فورن آفیس صاحب کو بھی سنیے کیونکہ انہوں نے دو تین بڑے سپیسیفک نکتے اٹھائیں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ان بلکل اس سپیسیفک نکتوں پہ ذرا رسپونڈ کیجئے گا کیونکہ معاملہ تھوڑا صاحب یہ اس حوالے سے سنجیدہ ہو گیا سنوائی گا کہ فورن آفیس صاحب نے کیا کہا جو ملاقات ہے اس کی بڑی سگنفیکنس ہے اور اس کے اوپر ہم کافی حد تک حیران ہو گئے ہیں جن حالات میں یہ ملاقات ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی جو اس قسم کے معاملات کے اوپر ان کی جو ایک تاریخ ہے وہ ہری ہوئی ہے کنٹرو برسیس کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کا مسلم لیگ نون کی جو سی سی ہے اس نے اس کی اجازت دی تھی نمبر ٹو کن کن لوگوں کو معلوم تھا کہ نواز شریف یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اب یہ ملاقات ہو گئی ہیں اس کی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ شیئر کیے جانے چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ملک احمد خان صاحب آپ نے سنا تین بلکل سپیسیفک سوال ہیں فواہ چوہز آپ کے کیا پی ایم ایل این کی جو سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی ہے اس نے یہ اپروف کیا نمبر ٹو کس کس کو معلوم تھا آپ کی جماعت میں کئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور نمبر تین کہ اس میٹنگ کی جو آڈیو ہے اس کو منظر آن پہ آنا چاہیے ریسپونس آپ دیکھیں میں آپ کو میری واز آ رہی ہے صاحب جی جی آ رہی ہے بولی ہے دیکھیں ہم آج صبح سے جب سے یہ فواہد کے پریس کانفنس ہوئی چاہیے 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 ایک ایسی پوزیشن گورنمنٹ کو سٹریٹ اووی بداؤنگ دیکھیں گورنمنٹ کو یہ پوزیشن دینی چاہیے تھے اب یہ پروبیبیلیٹیز ہیں کہ ایک اوبیسلی ایک ہسٹائل ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو پہلے جو آج میہ صاحب سے ملے ہیں لیکن کنٹنٹ آف میہ صاحب میٹنگ یہ تو کبھی بھی کنسٹرو نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان اچھا کچھ افراد اگر کوئی اپنی پوزیشن ایسی لیتے ہیں اور وہ افغان آج جو انکمبنٹس ہیں انکمبنٹس ان کی کیا صورتحال ابھی تو ہم سپیکولیٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایویڈنسز ہمیں مل رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کی افغان اور وہاں کیا فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ بیلٹ پہ ہوتا ہے وہ فیصلہ بزورے بندوق ہوتا ہے پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی we are not privy to that جو پارلیمانی کمیٹی کو ایک بریفنگ دی گئی یا نیشنل سپیورٹی ایجنسی somehow ہمارے جو جتنے بھی سپیورٹی کی اداریں ان کی طرف سے یا تو ایک نیشنل کنسینسز پہ developed statement آتی ہے ایس پی آر کی طرف سے آتی یا ملی صاحب وہ تو بڑی بات ہوگی وہ تو بڑی policy کی بات ہوگی یہاں تو بڑی specific بات ہے کہ اس شخص سے کیوں میاں نوازشی صاحب مل رہے ہیں بڑی ملکہ specific دیکھیں نا وہ علی محمد خان صاحب نے بات کی کہ دیکھیں اگر آپ گنی پریزیدن گنی کی جو گورنمنٹ ہے اس سے آپ مل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ خود پرائیم سٹر مران خان ان کو مل چکے ہیں آرمی چیپ جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کابل گورنمنٹ سے انگیج کر رہے ہیں ایشو یہ ہے جو ابھی پلوشہ صاحبہ نے بھی qualify کیا ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب اس واحد شخص سے مل رہے ہیں جس کو ہم نے ایک طریقے سے بین کیا ہوا ہے ہماری ڈسکوز کیلئے کیونکہ وہ زہر اگل رہا ہے ابھی تک یہ explanation نہیں آرہی کہ اس سے ملے کیوں میاں صاحب یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں لیکن میں میں for the very same reason جس پہ آپ بات کر رہے ہیں جو علی نے بات کی یا جو فواد کی پریس ٹاک میں جو تین انہوں نے باتے رکھی ہیں same remains as very pivotal to اس position پہ بھی کہ جب تک میاں صاحب کی اس میٹنگ پہ same person اگر ان کے یہ نظریات فوری تبدیل ہوئے ہیں ابھی تبدیل ہوئے ہیں تو مجھے نہیں پتا there are there are pectorals available وہ گورنمنٹ کے لوگوں سے ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز کے پکچرز ہیں تو same questions could be reason for that مریم نواز شریف صاحب پر بیان سے پہلے کی ہیں اچھا دیکھیں وہ بیان سے پہلے کی ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں علی مہد خان صاحب for the record نہیں جی میں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کے پہلے کی ہوں گی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں so unless we have the content and details of that meeting تو اس سے پہلے کوئی بات کرنا کوئی زیادہ بات بھی میرا خیان اس طرح کی اسٹیکولیشن دیکھیں نا میرا سٹیکولیشن دیکھیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ آج تو جس طرح کی پریس کانفرنسز گورنمنٹ کر رہی اس نے ایک سیریز ہے یہ کوئی ایک پریس کانفرنس سوڑی ہے یہ ایک سیریز ہے ایک تواتر کے ساتھ ہر مہینے دو کے بعد ان کو کسی نہ کسی یہ ایک اہم ڈیویلیپنٹ ہے ملک صاحب بھی فرق ہے دونوں میں سر میں مجھے گزاری اجازت دے سر میں allow me to say that ہم ساری ایک بڑی difficult میڈیم پہ ہیں جو یہ سکائی پہ بات کرنا بھی مشکل ہے لیکن دیکھیں نا میں آپ کو ریکارڈ دے سکتا ہوں جس بائی لیٹل تھوڑی ایفٹ کے ساتھ کہ کتنی انگیجمنٹ ہے اس ایک آرگومنٹ کی پورے نیشنل میڈیا پہ and all stood by the پی ٹی ای گورنمنٹ کہ غداری جو ہے وہ کس کس کے خاتے میں کس کس میں اسی پہ آ رہا ہوں یہ غداری کے شروع بات کرتے ہیں میرا بریک اپ اقت ہو رہا تھا صرف یہ بات کی کہ آدمی پاکستان کو گالی دے رہا ہے دشمن ہے ملک کا اس سے ملیں بے شک ملیں لیکن پہلے آپ اعتماد میں تلیں اور شیئر پھر ہم سے کریں کہ آپ کیوں ملے ایک ایسا شاہر کسی اور سے مل لیتے دیکھیں میرا بھی یہ نکتا ہے ناظین نکتہ یہی ہے ناظین اس کے بعد میں دوسرے ٹاپک پہ جانا چاہ رہا ہوں جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور اس میں غدار ادار کہا گیا اس میں ہم بات کریں گے لیکن نشو یہ یہاں تک دیکھیں میرا جو اس میں نکتہ نظر ہے وہ یہ کہ اس کی ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی یعنی این ممکن ہے پی ایم ایل این کے پاس کو منطق ہو اس میٹنگ کی لیکن اگر کوئی منطق ہے تو نہ تو پہلے وہ شیئر کی گئی اور نہ ہی جب سے یہ تصویر باہر آئی ہے اس کو شیئر کیا گیا یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ کی ایسی میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ پبلک نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو افغانستان نے تک مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے مختلف لیڈرز کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے شاید میبی دیور کانٹ بھائی سپرائز کیونکہ یہ تھوڑی عجیب سی بات ہے اگر پی ایم ایل این والے یہ سن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی کوئی ایک لوجیکل ایکسپلینیشن دیں تاکہ یہ سمجھ آئے کہ اس طرح کی پرووکٹیو میٹنگ کی ضرورت کی آتی لیٹس ٹک ایک کوئی بریک ناظرین واپس آتے ہیں تو کشمیر کی الیکشن کیمپین میں جو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ناظرین بریک کے بعد خوش آمدے کل کشمیر میں الیکشنز ہیں اور بڑا ٹف مقابلہ ہے ظاہر بات ہے جو کچھ پولز کہہ رہیں گے پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ میں ہے اور عام طور پر جو ایک ٹرنڈ دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس جماعت کی گورنمنٹ سینٹر میں ہوتی ہے عام طور پر اسی کی حکومت ازاد کشمیر میں بنتی ہے کل ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا یہ ٹرنڈ اسی طرح برقرار رہے گا یا کچھ تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی لیکن وہ ریزرٹ جو آئیں گے وہ تو کل آئیں گے لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کیمپین ہوئی ہے جس سے جو شریف لوگ ہیں ان کے کان جلنے شروع ہو جائیں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس طرح کے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہوئی ہے کیا نہیں کہا گیا غدار کہا گیا کشمیر کا سودا کرنے کے الزامات لگائے گئے کہا گیا کہ یہ مودی کا یار ہے یعنی یہ غرض یہ کہ جتنا برا بھلا ایک دوسرے کو کہا جا سکتا تھا وہ کہا گیا اور واقعی میں مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا کہ اگر ہماری سیاسی کیمپین اب اس طرح ہونی ہے اور جو اگلے ڈیڑھ دو سال میں جو جنرل ایکشنزی کیمپین آ رہی ہے اگر وہ بھی ایسے ہونی ہے تو پھر ہماری سیاست کا جو لیول ہے اس پہ ہم یعنی دکھی کر سکتے ہیں اس کی ایک ایک اگزامپل علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان ہے جس کی میں نے دیکھا ہے اکراس تو بارڈ مضمت ہو رہی ہے یعنی سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی اس بات کی مضمت کر رہے ہیں اس کی مضمت کر رہے ہیں جو ہارڈکور سپورٹر ہیں وہ تو ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں سنیے دیکھ کیا کہا علی امین گنڈا پور ہے سنیے درہیں مریم ڈاکو رانی سن لو تم نے کہا ہے نا کہ جیسا مو ویسا تھپڑ میرا لیڈر بیٹھا ہے میں اتنا جواب دوں گا اس کو اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسو سے آٹھ کروڑ روپے سے تم نے سرجی نہیں کرائی ہے اتنے تھپڑ پڑے گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی یہ سرجی اتر جائے گی تمہاری پلوشو صاحبہ یہ کیا ہے شکریہ فواد صاحب شکریہ میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ایک کھل کے جو اس سیاست میں گندگی مچ گئی ہے اور جو اس سیاست کو زہرہ لوس کرنے کی پورشش کی جاری ہے اور جس میں بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا یہ اس کا ایک بلکل نمونہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات ادھر تک نہیں رکے گی اب آپ دیکھئے اگر آرگومنٹس کی اتنی کمی ہے تو کسی عورت کو ڈاکو رانی کہتے نے سے یا اس کے چہہے کہ خدو خال کی عمر دکھانے سے یا اس عورت کے جنڈر پر یا اس عورت کی سیاست میں ایک مقام ہونے پر اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے تو میں سمجھتے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بزدلی کی کسی مرد کے لیے اس سے زیادہ بزدلی کی اور کیا بات ہو سکتی کہ ایک بھرے مجمع میں وہ ایک عورت کو للکار رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ جماعت کو بھی قصور ہوا ٹھہرا رہی ہیں یہ صرف ایک ایک فرد واحد کا قصور نہیں ہے اس وزیر نے یہ بہت افاق کیا یہ وزیر صاحب انپورچنٹلی کشمیر عبود کے بھی انتراج ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے آج تک کشمیر کے معاملے پر جو ان کی پرائم ذمہ داری ہے اور جو میں سمجھتے ہیں بڑی ضروری ذمہ داری ہے انہوں نے ایسا کیا کیا اور کیا کہا کہ جو ہم نہیں کہا انہوں نے آج یعنی سوچنا پڑے گا تو صرف ذہر آلود اور گندگی بھری اور تیسری بات سمجھتے ہیں علی صاحب کہ ذات کشمیر میں ان کا ہونا درہا میں نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے بلوشن صاحب کیونکہ ٹائم بے پس کم ہے پوائنٹ آپ کا آگیا میں پھر نیکس ٹاپک پر آکھ کے پاس آتا ہوں اور الیکشن کمیشن نے جو کیا اور الیکشن کمیشن نے اس پہ پوزیشن ملی ان کو ان کو وہاں سے نکالا علی محمد خان صاحب اور الیکشن کا وہ عمر جس پہ یہ کھلن کھلن جس کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اس الیکشن کی کیا رہی ہے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب میں میں ذاتی طور پر جی آپ کا پوائنٹ آگیا پھلوشن صاحب ملک عمد خان صاحب ایشو یہ ہے ظاہر بات ہے یہ جو بات انہوں نے کی یعنی کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اس کی جتنی مضامت کی جائے وہ کم ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کی جماعت کی طرف سے بھی بڑی بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ایک کلچر بنا ہے اس کیمپین میں کہ ایک دوسرے کو غدار کہنا ایک دوسرے کی اوپر ذاتی حملے کرنا اس میں ماشاءاللہ آپ کی جماعت بھی اس نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی دکھ تو آپ کو بھی ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ مجھے پتا ہے آپ نہیں بلیو کرتے اس طرح کی سیاست میں جب آپ اپنی جماعت کو بھی دیکھتے ہوں گے آپ کو بھی دکھ ہوتا ہوگا کہ کس طرح کا ایک ٹرنٹ سیٹ کر رہی ہے میری جماعت اچھا صرف میں میری مذہمت کرتا ہوں جو علی امین نے کی ہے اور یہ بالکل اس کی کوئی اس کے اوپر کو بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بلو آف 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 آick آف مجھے اجازت دیں کہ میں پہلے اس پہ آپ کو اور پھر definitely I will address that جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا تیز چلناؤں گا ٹائم ذرا ٹائٹ ہے میرے پاس میں ابھی ایکی شوال بھی دسکس کرنا ہے مجھے صرف تین جملے کہنا ہے پہلا مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ وزیراعظم کی موجودگی میں کہا گیا so stand alone میں اس کو علی امین کے بارے میں نہیں سمجھتا دوسرا مجھے یہ کہنا ہے کہ علی امین کی وہاں پر presence اور یہ تنبو جو ان کی ہے یہ isolation میں otherwise پورے political landscape پہ جو پچھلے تین سال سے provoked instigated crafted centuated اور اس کو اس کی پوری جو ایک ایک شکل ہے مل سب پوائنٹ آگیا ہے اور اس کی انتہائی شکل ہے اس کی انتہائی شکل ہے انتہائی جتنی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے لیکن اس سوال کا جواب اصل میں میں لینا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب سے اور میں جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں توقع نہیں کر رہا کہ علی محمد خان صاحب یہ جو کچھ ان کے ان کے ساتھی منسٹر نے کہا وہ اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کریں گے جی علی محمد خان صاحب جی فات صاحب شکریہ میں خود کشمیر کمپین کا حصہ رہا ہوں اور میں کل کافی دیر رات پہنچا ہوں جب کمپین بند ہوئی ہے میں آیا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا ماحول کا بھی بتا دوں وہاں پہ بہت ایک پوزنٹیف محول میں وہاں کمپین ہوئی ہے یہ سخت بیانات بھی چلے ہیں تھوڑا مجھے آپ صرف دو منٹ دیں کیونکہ میں سب کو سنا ہے میں کوٹلی مظفر آباد کل راولہ کوٹ سیکٹر پلندری اور سارے جو من کے مین میند علاقے ہیں سب بڑے بڑے جلسے وہاں ہم سب نے کیے ہیں اور وہاں بڑا زبردست ایک مقابلے کی فضاء ہے اور تمام جماعتیں اپنا موقف سامنے پیش کر رہی ہیں پہلے دن سے میں نے یہ بات کی ہے جب کمپین میں نہیں بھی گیا تھا وہاں بھی جا کے میں نے مظفر آباد میں عباسپور جو بارڈر ایریا کے قریب ہے لائن آف کنٹرول سوری تو یوز دو وڈر لائن آف کنٹرول کے پاس آخری ٹاؤ نے بڑا مارا پھر مظفر آباد میں ہمارے فاروق جو ہیں حیدر صاحب ایکس پی ایم ان کے حلقے میں بھی جا کے کیا سارو جگہ میں نے ایک نکتہ رکھا کہ دیکھیں جو کشمیر کا عوض ہے اس پہ کوئی پاکستانی حکومت ایک انچ پیچھے نہیں اٹھ سکتی اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ کسی نے بیج دیا فلانا کر دیا گوونس پہ آئیں گوونس ایشوز پہ بات کریں کہ ہم نے کشمیر کو پانچ سال میں کیا دیا عباسپور جلسے میں میں نے یہ بات کی اس کے کل صبح مریم بی بی تشریف لاری تھی اور میں نے وہاں جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ میری بڑی بہن ہے بڑی بہن ہے قابل اعترام ہے یہی تو فرق ہے آپ میں اور دوسروں میں سنیں سر سنیں میری بات پوری سنیں یہی تو فرق میں اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ جسٹفائی کریں گے جو علی امین گھنڈابو نے کہا ہے سر میری بات سنیں وہاں میں نے یہ بات کی کہ مریم بی بی آئیں بے شک خان صاحب پہ سخت مقید کریں ان کے بتائیں تو صحیح پانچ سال میں فاروق حیدر صاحب نے دیا کیا اس کو کشمیر کو اور اس سے پچھلے سال پانچ سال بی برز پارٹی نے ایک نکتہ میں رکھوں گا کہ اگر آپ میں اس پر ارس کرتا ہوں جب یہ کمپین شروع ہوئی مجھے یاد پڑتا ہے مریم بی بی نے اور بلاول صاحب نے آکے یہ نیرٹیو دیا کہ کشمیر بیچ دیا یہ تو غداری ہے نا اگر آپ میرے نیڈر کو غدار کہیں گے میٹی فین نہیں کر رہا ہے کہ میں نہیں کر رہے آپ خان صاحب غداری کا ارس لگائیں گے تو ادھر سے رییکشن آئے گا تو دونوں طرح سے یہ تو پھر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ تو دونوں طرح سے احتیاط ہونی چاہیے ان کے بھی بیان چلائیں نا جو انہوں نے غداری کے فتوے ہم پہ لگائے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو غدار ہے میں تو میں تو بلاول صاحب کو یا مریم صاحب کو غدار نہیں سمجھتا تو کیا آپ ان کو حق ہے کہ میرے لیڈر کو غدار لیکن یہ بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے آپ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی سٹینڈ ویٹ علی امین گنڈا پھر لیکن آپ دیکھیں آپ وہ بیان چلائیں جو انہوں نے خان صاحب کے بارے میں ان کے لیڈرشپ نے چلائیں کہ کشمیر بیچ دیا کشمیر تو کوئی غدار بیچے گا میں ہم میں سے تو وہ بھی غلط ہے بیان میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط ہے آپ چلائیں نا ان کے برینڈ چلائیں اور ان سے پوچھے کہ کیا یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو دونوں پر بریک کا وقت ہوگیا اوکی اوکی بریک کا وقت ہوگیا ناظرین ایک بریک واپس آتے ہیں تو جو اسلامباد میں ایک بہت ہی خوفناک مرڈر ہوا ہے اس میں سیاستدانوں نے اپنی ارریلیونس ایک بار پھر پروف کی ہے کیسے اس میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بریک کے بہت خوش آمدید اسلامباد میں بہت ہی خوفناک مرڈر ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ایک نیشن لیول پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ کس طرح کا ایک معاشرہ ہے جہاں پہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے کانسٹلی ہوتی ہے اور یہ کوئی پہلا اگزامپل نہیں اس سے پہلے بہت سارے ایونٹس ہوئے پلوشہ صاحبہ آپ یہ دیکھ بھی رہی ہیں آپ سینٹ میں ہی بہت ایکٹیو ہیں ڈومیسٹک ابیوز ڈومیسٹک والنس کا بل ہے ایسے موقع پہ جب ہمیں اور زیادہ پروٹیکشنز دینی ہے وہ بل جو ہے وہ غائب ہو گیا یہ کیا ہے سیاستدان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ان معاملات میں میننگ فل کانٹریبیوشن ان کا نہیں ہے اس اس طرح کے معاملات میں تیکھیں سب سے پہلے میں ایٹھیو لاؤ بھی تو میں ایک منٹ آپ سے لوں گی جو پچھلی ہم بحث کر رہے تھے میں کچھ آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی شاید موقع ہی رہا ہو جہاں عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو غدار نہ کہو بلکہ چند دیت پہلے کا مجھے یاد آ رہا ہے ہم کا بیان کروں نے کہا مجھے شکلوں سے ہی غدار لگتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو پہت صاحب تو یہ بات عمران خان صاحب نے بار ہا اور موڈی کے میاں نواز شریف کے گھر شادی پہ آنے سے لے کر بہت دفعہ بلاول صاحب کو کئی دفعہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے ہیں تو بات یہ اگر اس طرح سے بات ہوگی تو پھر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بھی گئے تھے ایک دفعہ انڈیا اور پھر بعد میں بھارت نے کہا کہ ان کی درخواست موڈی سے ملاقات اب وہ الیکٹڈ بھی نہیں تھے اور وزیراعظم نہیں تھے تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے روکنے والی بات ہے لیکن اس میں ایک جو خاص پہلو ہے کہ عورتوں کی تظلیل کرنا یا جنڈر شیمنگ کرنا یا کسی عورت کی شکل پر جو ہے یا اس کے چہرے پر کوئی بیان بازی کرنا میں سمجھتے اس سے گھٹیا بات کوئی اور کوئی نہیں سکتی اب آج یہ اسی بات پر جو آپ نے کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں مطلب سیاست میں خواتین جو بڑی پاورفول پوزیشنز پہ ہیں لیڈ کرنے ہیں ان کو اس طریقے سے جو ہے لطاڑا جائے گا اور حراس کیا جائے گا جیسے کیا جا رہا ہے تو بیچاری ایک جو بچ جس کی مقتولہ ہے یہ تو مطلب ایک عام شہر تھی یہ کلچر بڑی ہے یعنی وہ جو ایک روئی ہے وہ رین فورس ہوتے ہیں ہم صرف اس لیے اس کو پروموٹ کریں گے کہ شاید میں پیپلز پارٹی سے ہوں یا مریم نواز دون نیک سے ہیں یا کوئی پی ٹی آئی کے خاتون ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو سیاست میں آگئی ہے اس کو کھیچو لتارو اس کو عورت ہونے پہ مارو کو ان کے کپڑوں پر کومنٹ کرو جو ریپ وکٹمز ہیں ان پر کپڑوں پر یہ بھی تو خان صاحب نہیں کہا تھا نا لہٰذا اس پر ایک بیٹھ کر بڑی سب کو سر جوڑ کر ایک مولیسی کرانے کی ضرورت بالکل بالکل یہ ایسی ایسی ایپورٹن ہوتا ہے میرے پر بریک کا وقت ہو رہا ہے پلوشہ صاحبہ آئی آف ٹو ٹیک ایپورٹن بات کیے پلوشہ صاحبہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا جب یہ آزاد کشمیر کیا ہم ذکر کر رہے ہیں جو کیمپین میں ہوا یہ کنیکٹ ہوتا ہے جب آپ کے سیاسی لیڈر اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں جس میں خواتین کی تذہیق ہوتی ہے یا ان کا ان کی اوپر جو ہے وہ اس طرح کا اس طرح کے الزامات لگایا جاتے ہیں یا ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو یہ پھر فیلٹر ڈاؤن کرتے ہیں یہ 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 خیالات یہ روئیے اور وہ عام لوگوں میں پھیلتے ہیں تو پھر جب اس طرح یہ ایمپورٹن اہم لوگوں کی جو باتیں ہیں انہی میں سے یہ جنم لیتے ہیں لیٹس ٹھیک کوئی بریک واپس آتے ہیں تو باقی تو میرے دونوں مہمان ان سے بھی بات کریں گے کہ کیوں سہستدان یہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کے کونسیکونسی ہوتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بریک کی بہت خوش آمدید گفتگو ہو رہی ہے جو اس مرڈر کی جس میں اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ ہو رہا ہے کہ بلکل لوگ مضمت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لوگ اور بھی سوال کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کیا وکٹم کیوں پر سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ایشو ملک احمد خان صاحب دیکھیں میرا یہ معنی ہے کہ یہ یہ اس طرح کی جو جو وکٹم شیمنگ ہوتی ہے کہ ہاں جی لیکن وہ فلانہ دیکھیں اس نے بھی تو یہ است کیا فلانہ کیا یہ کیا یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے جو ذمہ داری آپ لوگوں کو پلے کرنی چاہیے بحیثیتیں کمیونٹی لیڈر پلیٹیکل لیڈرز وہ آپ لوگ نہیں کرتے آپ لوگ لوگوں کی تھنکنگ لوگوں کی ذہنیت میں وہ اس طرح کے اپینین فارمیشن نہیں کر رہے جو آپ کو کرنی چاہیے بار ٹھیک ہے نہیں یہ میں ایبسلوٹلی اگری جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ ایک مسئلہ جو ہے سر یہ ایک بڑی سیریس ڈیبیٹ ایک ایک تھنکنگ ڈیبیٹ جس میں اس کا زیادہ تعلق ایک بھی ویریل چینج کے ساتھ ہے اس کی ایک سوشل ریلیونس ہے میں انسٹنٹلی کچھ چیزوں کو بڑی 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 اگر ڈسکس کر میں چاہوں تو میں نہیں کر پاتا ہوں میرے پہ کچھ ایک ایسے سرٹن میرے مسکنسیوڈ ایک بالکل بے بنیاد قسم کے کوئی مجھے بات چیت کرنے میں بھی رکافتیں ہیں جس میں یہ کھڑکٹ بات کریں پریشر ہے آپ پہ پریشر ہے آپ پہ سماجی پریشر ہے میرا ایک آنسٹ اپینین یہ ہے کہ جرم جرم ہے اور اس جرم کی چیسی بھی شکل ہے اس کو اس شکل میں دیکھا جانا چاہیے اگر ایک جرم جو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ خاتون جو ہیں ان کے اوپر وکٹن بلیمنگ تو یہ وکٹن بلیمنگ ایٹسلس ایک جرم ہے اچھا میں اگر اس کو پلٹیسائز کروں یا میں دیکھوں کہ اس کے اور کون سے پہلو ہیں تو مجھے اس میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے اور یہ ایک 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 کرمنالوجیکل سٹڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ رویہ آپ کا ستر سال ایک آپ کے پاس آئین ہے ایک زبطہ فوجداری ملزہ پوائنٹ آگیا آپ کا اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو بالکل آہ یعنی ایمانداری سے اور آپ نے بالکل اپنی جو پوزیشن اس کو کلیر کیا علی مہود خان صاحب لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھئے یہ اگر ہمارا ہمارا آپ سے اصدان ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اکثریت سے لوگوں کی وہ ایک طریقے سے سوچتی ہے تو شاید آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے کہ آپ ایک پبلک اپینین کے خلاف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ نے ووٹ لینا ہے تو یہ پرابلم بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ ایسے موقع پہ جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں اس کے بجائے کہ آپ لیڈ کریں لوگوں کو آپ کو یہ کمفرٹ ملتا ہے کہ نہیں اگر یہ سارے سمجھتے ہیں تو چلو میں بھی اس میں ہاں میں ہاں ملا دالوں اس کی وجہ سے بھی یہ سوشل ایرٹیوڈز چینج نہیں ہوتے فاد صاحب دیکھیں یہ بڑا اسلامباد کی تاریخ کا بڑا دوہناک واقعہ ہے بڑا بروٹلی ایک واقعہ ہے جو کوئی انسان اپنی مطلب ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا قربانی کے جانور جب ہم جو قربانی ہوتی ہے اس وقت جب بھی جو ہے آپ ایک انسان کی دل میں تھوڑا سا در ضرور آتا ہے حالانکہ وہ ایک سنت ابراہیمی ہے لیکن یہ جو اس آدمی نے کیا ہے کوئی اس کی ڈیفنس نہیں ہے کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کوئی ترجی نہیں ہے وہ ایک الیدہ ڈیبیٹ ہے اور وہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں ظاہر ہے ہم نے اسلامی روئےوں کے ساتھ جانا ہے ایک فیملی ہماری سسٹم ہے اور آپ کا ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ اگر ہے تو ایک شادی کرشتے میں ہو سکتی ہے دوسرا ہمارے معاشرے میں کوئی اس کی گجائش نہیں ہے کہ بغیر شادی کے خاتون کسی مد کے ساتھ ہو وہ ایک الیدہ ڈیبیٹ ہے جس پہ لوگ بات کریں علماء بھی بات کریں یہ جو اس آدمی نے کیا ہے میں کہتا ہوں اس نے انسانیت کا چہرہ شرمایا ہے اور اس کے ساتھ وہ سزا اس کو ملنی چاہیے جو انشاءاللہ حکومت انشور بھی کرے گی کہ اس کو ملے کہ جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے چاہے جو بھی اس کی ریزن ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی فیملی پہ بچی کے کیا گزرا ہوگا اور پھر مار دیا پھر بی ایڈ کر دیا وہ ایسی گوری ڈیٹیلز ہیں آپ اس پہ بات کریں ہمارے پروگرام کو لوگ سکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے اس آدمی یہ ایک جنور ہے یہ ایک برندہ ہے اور اس کو اچھا ہوا آپ نے کہا یہ چاہیے ٹھیک ہے میں وقت ختم ہو گیا لیکن اچھا ہوا کہ علی مہد خان صاحب نے بھی کوئی کلیر کہا کہ اس کا کوئی ڈیفنس ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آہ اچھی انٹریسٹنگ ڈیبیٹ تھی آپ سے انشاء اللہ ملکات ہوگی کل لاحظ